دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا فاسٹ ٹائپنگ کرنے کے تین ٹرکس تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کر دینا اور جو بھی لوگ چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد آگے جو گھنٹی کا نشان ہے اس پر دبا لیں تو ویڈیو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو جو سب سے پہلی چیز ہے وہ آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ آپ ٹائپنگ کرتے وقت اپنی کتنی فنگر یوز کرتے ہیں دن لگتار ٹائپنگ کریں تو آپ اس کے عادی بھی ہو جائیں گے تو سب سے پہلے آپ یہ چیک کر لیں کہ آپ اپنی آٹھ ہنگلیاں یوز کر رہے ہیں یا نہیں اس کے بعد دوستو آپ نے کیا کرنا ہے جو اپنے ہینڈز ہیں ان کو ہوم کی پر سیٹ کرنا ہے یعنی اپنی فنگر کو آپ نے ہوم کی پر سیٹ کرنا ہے جو کی بورڈ کی ہوم کی ہیں اب ہوم کی کونسی ہوتی ہیں وہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ہوم کی دوستو یہاں سے سائن کالنس سے شروع ہوتی ہیں اور اس سائیڈ سے اے سے شروع ہوتی ہیں بیچ میں جو جی اور اچھ ہے آپ نے ان پر فنگر نہیں رکھنی اب اس سے ہوتا کیا ہے جب آپ ہوم کی پر رکھتے ہیں تو باقی جتنی بھی کیز ہیں جتنے بھی بٹن ہیں ان تک جو آپ کا اسیس ہے وہ آسان ہو جاتا ہے اب اگر آپ یہاں سے اپنی انگلی اے سے کیوں پر لے کے جاتے ہیں تو جلدی سے آپ کی انگلی واپس اے پر آ جانی جائیے آپ نے یہ کوشش کرنی ہے اس سے آپ کی ٹائپنگ سپیڈ بہت زیادہ تیز ہو جائے گی جب بھی آپ ہوم کی سے مطلب آپ کی ہینڈ سیٹ ہو جائیں گی آپ کی فنگر ہوم کی پر سیٹ ہو جائیں گی تو کوشش کریں کہ آپ کی فنگر ہوم کی پر سیٹ ہو جائیں اب دوستو یہاں پر آپ کو ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے یعنی فور ایکزمپل آپ جو اپنی میڈل فنگر دیکھ رہے ہیں یعنی آپ کی درمیان والی انگلی ییلو ہے تو وہاں پر آپ کو جو ییلو بٹن نظر آ رہے ہیں آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ درمیان والی انگلی سے اسی بٹن کو پریس کریں تو اب اگر آپ میڈل فنگر سے ییلو بٹن کو پریس کریں گے تو اس سے آپ کی ٹائپنگ سپیڈ بہت زیادہ امپروو ہوگی اور اس سے آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہونے والا ہے آپ بے شک یہ کر کے دیکھ لیں اور ایک ہفتے بعد آپ اتنی آپ کی ٹائپنگ سپیڈ تیز ہو جائے گی کہ آپ مجھے یار دعائیں دو گے تو یہ آپ بے شک ٹائی کر لیں اور ابھی ٹائی کریں اب دوستو جو نیکس چیز ہے وہ ہے دوستو شارٹ کٹ اب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کون سے دو بٹن کلک کرنے سے جو بھی کوئی فائل ہے جو کوئی ورڈ ہے وہ ڈیلیٹ ہوتا ہے یا کاپی پیسٹ کون سے دو بٹن پر کلک کرنے سے ہوتا ہے جن کا مطلب ہوتا ہے کی بورڈ شارٹ کٹ آپ کو کی بورڈ کے شارٹ کٹس کا پتا ہونا چاہیے بہت سے لوگوں کو پتا ہوتا ہے جب آپ کنٹرول اور زی دباتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کنٹرول سی دباتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کنٹرول وی دباتے ہیں تو کیا ہوتا ہے تو یہاں پر آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جو کامنلی ہم یوز کرتے ہیں شارٹ کٹ یعنی کنٹرول سی ہم جب دباتے ہیں تو کافی ہوتا ہے کنٹرول وی سے پیسٹ ہوتا ہے یہ آپ لوگوں کو زیادہ تر لوگوں کو پتا ہوگا تو آپ اور بھی جتنے بھی آپ گوگل پہ سرچ کریں یہ دیکھ لیں کہ کون کون سے شارٹ کٹ ہیں اور انہیں آپ اپنی ٹائپنگ میں یوز کیا کریں اس سے دوستو کافی زیادہ فائدہ ہونے والا ہے اور آپ کی ٹائپنگ سپیڈ کافی تیز ہوگی تو دوستو اگر آپ ان باتوں کا خیال رکھ کے ٹائپنگ کرتے ہیں تو کچھ ہی دنوں میں یا کچھ ہفتوں میں آپ کی ٹائپنگ سپیڈ کافی فاسٹ ہونے والی ہے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور جو لوگ چینل پہ نئے ہیں وہ چینل پہ کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ